سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اور سب کے ایکزامز جو ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہوں گے میری ویڈیوز اگر آپ کو ہیلپل ہو رہی ہوں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں میں نے جو ہے وہ اسلامیات اردو انگلیش میتز کے آپ لوگوں کو امپورٹنس جو بتائے تھے میں نے بار بار ان کو چیک کیا ہے وہی امپورٹنٹ کوشن جو ہے وہ ایکزامز میں آئے ہیں بچوں کے اردو کے وہی آ چکے ہیں اسلامیات کے وہی آ چکے ہیں اور انگلیش کے بھی وہی آ چکے ہیں جنرل والوں کے بچوں کے پیپرز ہوں گے ہیں وہی آئے ہیں اور اب رہے گئے میری ویڈیوز کی جو امپورٹنٹ میں نے ویڈیو بنائی ہے امپورٹنس کی وہ ضرور فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا پیپر ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہوگا اور اب میں چلتی ہوں ایکسرسائز 5.8 کی طرف اور اس سے پہلے آپ سے یہ کہوں گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اب 5.8 کی طرف چلتے ہیں 5.8 چوچے اب ایکسرسائز ہے وہ آپ کی شیئرنگ پہ ہے ڈیپینڈ کرتی ہے بزنس پہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں پارٹنرشپ کرتے ہیں دوست مل کر کاروبار کرتے ہیں بھائی مل کر کرتے ہیں تو ان کو پروفٹ اور لاز جو ہوگا وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اب یہاں پر کوشن نمبر وان آپ لوگ اپنی بک سے اوپن کریں بک سے دیکھیں زاہد عمر اور بکر سٹارٹڈ جوائنڈ بزنس اور انویسٹڈ ایٹھ فورٹی روپیز نائن ہنڈڈ روپیز اور سیون ٹوئنٹی روپیز ریسپیکٹیو لی اب اس کا رسپیکٹیو لی کا یہی مہین ہوتا ہے پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو کہ جس سیکونس سے نام لکھے گئے ہیں اسی سیکونس سے ان کی اماؤنٹ بھی لکھی جاتی ہے پہلے زاہد ہے پہلی جو اماؤنٹ ہے وہ ایٹھ فورٹی روپیز ہے تو یہ ایٹھ فورٹی روپیز زاہد کی ہوگی پھر دوسری اماؤنٹ ہے نائن ہنڈڈ روپیز تو یہ عمر کی ہوگی اور تیسری اماؤنٹ سیون ٹوئنٹی ہے تو یہ بکر کی ہوگی ٹھیک ہے انہوں نے ملا کے پیسے ملا کے بزنس کھولا ہے وہ گینڈ اپ پروفٹ آف ون تھاؤزنٹ ٹو ہنڈر تھرٹی روپیز اب ان کو اتنا پروفٹ ملا ہے آفٹر آئیئر ایک سال بعد فائنڈ ایچ وان شیئر اندھا پروفٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کو کتنا کتنا پروفٹ ملے گا بغیر لڑائی جھگڑے کے تو اس کو ڈیوائٹ کرنے کے یہ ہماری نورمل لائف کی اگزمپلز ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے ویسے اور کاروباری لوگوں کو یہ پتہ ہی ہوتی ہیں تو بچوں کو اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ آگے اگر بزنس میں جائیں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں معلوم ہوں تو سب سے پہلے ہم نے لکھا شیئر آف زائد شیئر آف عمر شیئر آف بکر یعنی کہ جو انہوں نے بزنس میں پیسہ لگایا ہے یہ ان کی ہم نے ریشو لکھ لی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ریشو چھوکے بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے جب سولف کرنا ہوتا ہے ریشو کو پہلے بھی پتہ ہوں گے 8.1, 8.2, 5.1 اور ان کی ایک سائزز میں ریشو کو ہم نے شورٹ کرنا ہوتا ہے شورٹ کر کے جتنا شورٹ ہو سکتے سمپلیسٹ فارم میں وہ جا سکتی ہے سمپلیسٹ فارم اس کو لانا ہوتا ہے پھر ہم نے اس کو پھر آگے سولف کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ایسا نمبر چوز کرنا ہوتا ہے جس سے یہ تینوں نمبر جہاں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں چھوٹے سے چھوٹا نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس چھوٹے نمبر کے لیے بار 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 آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ تین نمبر ایسے نہیں آ جاتے جو ایک ہی ٹیبل سے ڈیوائیڈ نہ ہو جائیں تو اب میرے پاس یہ نمبر لگا ہے ٹیبل لگا ہے سکسٹی کا اس پہ بھی جا رہا ہے اس پہ بھی جا رہا ہے اور اس پہ بھی جا رہا ہے تو یہ کوئی ایسا آپ کے لیے نہیں ہے آپ اس کا ایل سیم لے کے چیک کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں ایسے کون سے نمبر ہے جس سے تینوں ایک ہی ٹیبل میں آئیں ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہیں تو ٹو سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ٹو سے کٹتے جائیں گے ٹو فورز اے ایٹ ٹوز اے فور پھر آپ کو مزید سکتے ہیں کٹتے تو آپ کا اینڈ یہ ہی آنا چاہئے ٹھیک ہے آپ جس نمبر سے مرضی کاٹھیں لیکن آپ کا اینڈ یہ ہی نمبر آنا چاہئے کیونکہ یہ فورٹین ند ند ھی ٹل یہ تینوں ایسے نمبر ہیں اگر یہ تینوں ڈیفرنٹ نمبر ہو گئے اور یہ تینوں یہ نمبر یہاں تکiveau اس کی ریشو نکالنی ہے اب یہاں تک اس کی ریشو نکال آئی ہے اب اپنے مزید کیا کرنا ہے اب ہم نے نکالنا ہے سم آف ریشو یہی فورمولا ہوتا ہے ہم جو شروع کے کوشنز میں بھی کر کے آئے ہیں جب ہم نے چیزیں ڈسٹیبیوٹ کرنی ہوتی ہے پروفٹ یا لاؤس تو پھر ہم اسی طرح سے کرتے ہیں اب ہم لکھیں گے سم آف ریشو ٹھیک ہے پہلے ان ریشو کو سم کریں گے سم آف ریشو ہمارا ان کو ایڈ کرنے تو یہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم ٹھیک ہے جو ہماری ٹوٹل اماؤنٹ آگئی ہے اس کو ہم نے جو لینا ہے اور سب کے شیئرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نکالنے ہیں پروفٹ نکالنے ہیں ٹھیک ہے اب پروفٹ نکالنے کے لئے ہم کس طرح سے اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے نکالنا ہے ٹوٹل پروفٹ ہم نے یہ نہیں بتایا ٹوٹل پروفٹ کتنا ہے یہ بھی ہم لکھ لیں گے ٹوٹل پروفٹ ٹوٹل پروفٹ جو ہوا تھا وہ ٹوٹل پروفٹ ٹوٹل پروفٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا ہے شیئر آف زاہد شیئر آف زاہد ٹوٹل پروفٹ یعنی کہ جو پروفٹ ہوا تھا اس میں جو ہے زاہد کا کتنا شیئر ہے تو اب وہی سیکونس جلے گی جو ہماری ہم نے یہ دیکھیں رسیو نکالی تھی ٹوٹین، ٹوٹین اور ٹوٹل تو یہ زاہد کی تھی تو یہ زاہد کیلیٹ کی کہ ٹوٹین اپون جو سم اف ریشو ہوتا ہے یہ فرمیلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ریشو ہوتی ہے ٹوٹل پروفٹ ملٹیپلائے بائے یا آف آپ لکھتے ہوتے ہیں ٹوٹل جو اماؤنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ٹوٹل ہمارا پروفٹ کتنا ہے ٹوٹل 420 روپیز تو شیئر زائد کو ملے پروفیٹ 420 روپیز پھر ہم نکالیں گے اسی طرح شیئر آف عمر ٹھیک ہے اب عمر کے ارسپیکٹیو لی 15 آتے ہیں 15 اپون 41 ٹھیک ہے آف 1 2 3 0 اب ان کو وہی پروسس کریں گے اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے ریوائیر بے 41 کریں گے تو یہ آپ کا آجائے گا 450 ٹھیک ہے اب اس کے بعد آجاتا ہے شیئر آف کر اور اس کے تھے ہمارے 12 اپون 41 آف 1230 تو یہ آپ جب آپ ڈیوائیٹ کریں گے اس سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد ڈیوائیٹ کریں گے تو آپ کا پاس آجائے گا جی 360 روپیز I hope کہ آپ کو نظر آرہا ہو اور نہیں آرہا تو میں نے بول دیا ہے اور یہ آپ کا نکل آئے سب کا پروفیٹ کریشو اور اس طرح سے یہ باقی کوشن بھی ہوں گے تو میں جلدی جلدی اس طرح کا ایک کوشن کبھی آ جاتا ہے ویسے یہ ایکسرسائز موسٹ امپورٹن نہیں ہے لیکن آتے آ سکتا ہے ایک ہاتھ کوشن میں نے جب پورا ٹین یارز میں اور چیک کیا اور ریسرچ کی تو مجھے ایک ہاتھی کوشن کہیں نظر آیا جو کہ آیا ہوا تھا ٹھیک ہے پیپر میں اب ہم کرتے ہیں میں یہ ریز کر دیتی ہوں ہم چلتے ہیں کوشن نمبر اس کے ٹو کی طرف کوشن نمبر ٹو میں دیکھیں بلکل سین کوشن ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں اس کوشن نمبر ٹو میں جو ہے نیم دے دیئے گئے تھے جبکہ اس میں اے اور بی دے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے نام کی جگہ اے بی اور سی لکھ دیا گیا باقی بلکل ویسے ہی ہیں تو میں آپ کو جلدی سے کرا دیتی ہوں کوشن نمبر ٹو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے لکھنا انویسٹمنٹ آف اے انویسٹمنٹ آف اے پھر اس کی ریشو کیا آئے گی دوسرے کی انویسٹمنٹ اب یہاں اس طرح جو ورڈنگ لکھی بھی ہوتی ہے وہ ہی ورڈنگ یوز کیا کریں انویسٹمنٹ آف بی اور انویسٹمنٹ آف سی اب یہاں نام مینشن نہیں کیے گئے لیکن بات وہ ہی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر انویسٹمنٹ آف اے اے کتنی تھی سکسٹی تری ہنڈر روپیز اور انویسٹمنٹ آف اے پھوٹی تیو ہنڈر روپیز اور انویسٹمنٹ آف سی ہے سینٹی فائی ہنڈر روپیز ٹھیک ہے اب ان کا ہم نے وہی شورٹ کرنا ہے اب کوئی ایسا نمبر جس سے ہم ان کو شورٹ کر سکیں تو وہ میرے خیال میں یہ بنتا ہے جی 300 روپیز 300 نمبر بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں لکھتوں گی یا ہنڈر روپیز ڈر آف اے پھلای کھتے ہیں ایسا نمبر بنتا ہے پھر مزید آپ کا ڈیوائٹ ہوتا جائے گا اور پھر مطلب دو سے تین بار آپ کو ڈیوائٹ کرنا پڑے گا تو اس سے بہتر ہے آپ کو بڑا نمبر دیکھ لیا کریں تاکہ یہ آپ یہ ڈیوائٹ کریں گے آپ کاٹیں یا آپ کلپولیٹر سے کریں تو آپ کے پاس یہ ریشوز آ جانی ہے 21 ہے گی یہ آپ کے پاس آئے گی 25 اور یہ آپ کے پاس آئے گی اسے تینےLDer 2 ے 혼ی علید اور اس کے بعد ہم نے یہی جو ہے آگے اس کو لے کر چلنا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں sum of ratios ٹھیک ہے وہی step میں میں نے آپ کو کہا ہے بالکل same اور sum of ratio کریں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا 60 ٹھیک ہے اب 60 کو ہم نے اسی طرح step میں use کرنا ہے کس طرح سے آپ نے A کا profit نکالنا ہے پھر B کا نکالنا ہے پھر C کا نکالنا ہے تو sum of ratio ہمارا آگیا 60 اب ہم لیتے ہیں total ڈیوائیڈیبل پروفٹ جو ہوگا وہ بتانا ہے total ڈیوائیڈ پروفٹ وہ ہے جی 720 روپیز اب ہم نے کس کس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے share of A in profit A کا شیئر کتنا ہے 21 ہے اس کے اندر اور پھر upon کیا آ جائے گا 60 sum of ratio اور پھر یہ ہے 720 ٹھیک ہے تو اس کو اب اس سے multiply کریں ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ پاس آ جائے گا 252 روپیز پھر ہم نے لکھنا ہے share of B in profit اچھا پھر وہ ہمارے پاس آ جائے گا جی ڈیوائیڈ کریں تو یہ آ جائے گا 300 روپیز اور یہ آپ کا آمسر نکلا ہے سب کا لاس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں share of A share of B share of C تو اب ہم چلتے ہیں question number 3 کی طرح question number 3 میں تھوڑا سا 0.50 کا کہا گیا ہے تو وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں اس میں 0.50 آپ لوگ کیا کریں گے question number 3 Kareem invested 3,000 روپیز رہیم invested وہی چیز ہے انویسٹ کیا ہے ان کو profit ہوگا ہے اور find each one share وہی چیز ہے بالکل وہی چیز ہے ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو کروا دیتی ہوں investment of Kareem Kareem نے کتنے روپے invest کیا 3600 روپیز پھر آپ کا آ جاتا ہے investment of Raheem اچھا وہ آپ کا آگیا 9900 روپیز اور پھر آپ کا آگیا investment of سلیم سلیم ٹھیک ہے وہ آپ کی آگئی 7200 روپیز ٹھیک اچھا یہاں پر آپ اب مزید وہی بات ہم دوبارہ اس کو ڈیوائٹ کریں گے بائی ڈیوائیڈنگ اینے پہلے کر کے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جہاں جلدی جلدی سے میں یہ ہو رہا ہے بائی ڈیوائیڈنگ یہ بھی ہم 900 سے کیونکہ یہ 900 والا ہے دیکھیں 972 99 اور 94 36 تو یہ خود بہ خود 0 لگ جائیں گے ٹھیک ہے 10 we have we get 3600 divided 900 پھر اس کی ریشو نکالیں ریشو کو ہم نے simplifies بائیس نہیں کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آگے easily ہم پروپر پروفیٹ ڈیوائٹ کر سکیں 900 ٹھیک آپ یہ کٹیں ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا آنسر جو بچے گا وہ بچے گا 4 یہاں بچے گا 11 اور یہاں بچے گا 8 تو پھر ہم کیا کریں گے sum of ریشو 4 plus 11 plus 8 23 اب اس کو use کرتے اب یہاں پر ایک چیز آپ کو اندر کریں گی جو آپ کو انڈسٹینڈ کرنی ہے اس کوشن کے اندر باقی سیم ہے اب ٹوٹل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل ڈیوائیڈے وال پروفیٹ جو پروفیٹ ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ کیا ہے وہ ہے وہ ڈیوائیڈ 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 اس کو جب سالف کرنا ہوتا ہے سمپلیفائی کرنا ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ جن ڈی نومینیٹر ہے اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہے پھر اس کو جو آنسر آتا ہے اس کو ہم پلس کرتے ہیں اس کے اندر تو ہم 885 885 ملٹیپلائے پر 2 کریں گے وہ ہمارا آ جاتا ہے 1770 اور پھر اس کو پلس کریں گے 1 میں تو وہ آنسر ہمارا آ جاتا ہے جی 1077 اور پھر 1 ٹھیک ہے upon میں 2 ہی رہتا ہے جب ہم اس طرح کا یہ میکس نمبر سالف کرتے ہیں تو ڈی نومینیٹر وہ سیم ہی رہتا ہے لیکن باقی یہ آپس میں ملٹیپلائے ہو کر اس طرح سے ہم آنسر لکھتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا 2 کو ملٹیپلائے کریں گے 885 سے پھر جو آنسر آئے گا اس میں یہ والی اماؤنٹ ایڈ کر دیں گے اور یہ اوپر لکھ دیں گے اور نیچے ڈی نومینیٹر ہم نے 2 ہی لکھنا ہے ٹھیک اب یہ ہمارے پاس آگیا پروفٹ جو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اب ہم آج آتے ہیں شیئر آف کریم ٹھیک ہے ان پروفٹ آپ لکھ لیں تو اب اس کو آپ اس طرح سے لکھیں گے تو شیئر جو تھا کریم کا وہ 4 تھا اور جو ٹوٹل سم آف ریشو تھا وہ 23 تھا اب یہاں پر ہم پہلے کیا لکھ رہے تھے یعنی کہ یہ اماؤنٹ لکھ رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ اماؤنٹ تو ہمارے پاس ابھی ڈیوائیڈیبل نہیں ہے تو ہم نے اس کو اس فارم میں کنورٹ کیا ہے دیکھیں تو یہ اب ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوگی اور ڈیوائیڈ کیسے کیا جاتا ہے اب یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے نا آپ اس کو کارٹ سکتے ہیں آمنے سامنے کہ اس کے نمبر کارٹ سکتے ہیں چاہیں تو آپ کارٹیں چاہیں تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں پھر ان کو ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اگر میں اس کو کارٹ دوں ڈیوائیڈ نیچے کچھ نہیں بچا اب 2 کو 1774 1 سے ملٹیپلائی کریں 23 پہ ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ کا آنسر آجائے گا 154 روپیز یہ آگیا کریم کا شیئر شیئر اب ہم نے کرنا ہے شیئر آف رہیم ٹھیک ہے پورا آپ لکھ لیا کریں میں ابھی ہاف لکھ رہی ہوں 11 تھی اس کی جو ریشو نکلی تھی آف اب وہ ہی آجائے گا 117 upon 2 تو وہی پروسیجر اپلائے کریں اس کو آپس میں ملٹیپلائے کریں ان کو آپس ملٹیپلائے کریں پھر ان دونوں کو ڈیوائٹ کر لیں تو یہ آپ کا آنسر آجائے گا رہیم کا شیئر آجائے گا وہ 432.5 اب اس کو بے شک آنے دیں پوائنٹ میں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا پروفٹ جو تھا ٹوٹل پوائنٹ میں وہ ہمیں جو ہے وہ سنگل فارم میں چاہیے تھا مکس نمبر میں چاہیے تھا جو ہم نے نکال لیا اب لاسٹ ہمارا بچہ شیئر آف سلیم وہ ہے 8 اپاون 23 آف آئے گا وہ ہی آپ کا 1771 اپاون 2 تو یہ آپ کو ہی کریں دیکھیں 212 248 کٹ گیا ہیزیلی جو کٹ رہا ہے وہ میں ایسی ہی کٹ رہی ہوں بنا تو آپ کیلکولیٹر سے کریں گے 4 کو اس سے ملٹیپلائے کریں تو یہ آپ کا آنسر آجائے گا 308 روپیز اور یہی سب آپ کے آنسر ہیں ٹھیک ہے اچھا کوشن نمبر جو 4 ہے بہت سیمپل ہے بہت سیمپل بلکل انہی سارے کوشن کی طرح ہے ایونکس میں پوائنٹ کبھی ڈیفرنس نہیں ہے ڈیوائیڈ یہ ہو جائے گا 96 سے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہند دے دیا کہ ڈیوائیڈ کس سے ہوگا 96 سے ایزیلی ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو باقی کوشن آپ خود سولو کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے کہ یہ آپ سے سولو ہوا یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا اب میں آتی ہوں آپ کے کوشن نمبر 5 کی طرف اگر آپ سے کوشن نہیں ہوا لیکن وہ بہت ایزی ہے بہت آرام سے بلکل انہی پروسیجر کے دھو ہو جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں کوشن نمبر 5 کی طرف یہ جو کوشن نمبر 5 ہے اس طرح کی کوشن ایک بار آیا وہ ہے تو آپ ضرور پریکٹس کیجئے گا اس میں تھٹھ سی ایک ہیں سارے کوشن ایک جیسے ہیں اب اس میں بھی وہی بلکل دیکھیں سیم کوشن ہے پھوڑا سی اس میں کیا ڈیفرنس ہے میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں پڑھ کے دکھا دیتی ہوں اب یہاں پہ ڈیفرنس کا ہے آفٹر ایئر دیکھ گینڈ اپروفیٹ آف ایچ وان ایف اے گوٹ اوٹ اوپروفیٹ منی فور ایکٹنگ ایز مینیجر اب کہہ رہے ہیں کہ جو حضر اے تھانا مطلب پروفیٹ سب کو ملنا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اے تھانا اس کو تھاؤزنڈ روپیز ایکسٹرا دیئے ایز اے پروفیٹ منی میں سے نکال کے دیئے کیونکہ وہ مینیجر کی بھی جوب کر رہا تھا تو اس کو جوب کے پیسے ملے ہیں ٹھیک ہے تو اب پروفیٹ میں سے ہمیں پہلے وہ امون نکال نہیں ہوگی جو مینیجر کو مل چکی ہے اب وہی پروسیجر ہے تھوڑا سا اس میں آپ کو ذرا سا آگے جا کر ایک سٹیپ چینج کرنا ہوگا تو وہاں پہ میں آپ کو لے جاتی ہوں اچھا یہاں پر انویسٹمنٹ آف بے پھر آپ کے پاس ہے انویسٹمنٹ آف سی آپ یہاں پر انویسٹمنٹ آف adequ اے نیے کے آگے انویسٹمنٹ کی ہے تھری تھاؤزنڈ روپیز اور انویسٹمنٹ بے نے کیا کی ہے تھری تھاؤزنڈ تو ہندر اففٹی روپیز اور سی نیے کی ہے تھرٹی فائف ہندر روپیز اب ہم نے ریوائٹ کرنا ہے بائی ڈیوائدنگ दिवाइदिंग 250 جو میرے پاس نمبر نکلے दिवाइद करने के लिए 250 निकलے तो आप دیکھ सकते हैं फुर दिवाइद करके 3000 डिवाइद by 25 sorry 250 और ये डिवाइद by 250 और 3500 डिवाइद by 250 तो आप जब दिवाइद करेंगे तो आपके पस ratio निकलेंगी 13 और 14 सीक्वर्ण से निकल रही है अब आप क्या देखे सब वही चल रहा है sum of ratios निकालेंगे 12 plus 13 plus 14 तो ये आपका निकलेंगा 39 अब sum of ratio आगे अब हमने shares देने हैं तो shares देने से पहले हमें profit लिखना है कि profit की amount क्या है और profit की amount तो हम लिख लेते हैं total profit ये थोड़ा सा total profit total profit है उन्होंने बताया है 7,240 रुपीज अच्छा अब वही बात है क्या मैने आपको बताया था क्या माइनस करना होगा A gets out of profit A ने जो profit मेंसे ले लिया था वह कितना था 1000 रुपए क्यों 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 मैनेजर की जॉब कर राता है 1000 एक्स्ट्रा मिले अब रिमेनिंग डिवाइडिवल प्रॉफिट ये जो बच्छे का उसमें बच्छे के लिए हमने क्या करना है हमने उसमें से माइनस करने तो टोटल प्रॉफिट में से हमने 1000 रुपीज माइनस कर लेने बहुत एजी है ये बच्छा 6240 अब हमने इसको जो है ये एक्छल प्रॉफिट है क्योंकि जो चीज माइनस करनी होती है निकालनी होती है पैसे में से वह पहले निकाली जाती है अब इसको हमने डिवाइट करना A में B में C में शेयर ओफ A तो पहले इसकी रेशो क्या निकली थी 12 अब इसको मुल्टिप्लियर करें फिर 39 से डिवाइट करें तो यह आ जाएगा 1,920 रुपी फिर शेयर ओफ B B का क्या रेशो रुपी 13 अपन 39 और 6,2,2,4,0 तो यह मैं यहाँ लिख रही हूं इसका आप चाहे तो नीचे लिखिएगा यहाँ आपको नजर नहीं आएगा तो यहाँ पर लिख रही है इसको कितने मिल रहे है अब लास्ट है शेयर ओफ C तो शेयर ओफ C آپ کو کیا مل رہا ہے شیئر آف سی کو کیا مل رہا ہے فورٹین اپون تھرٹی نائن آف سکس ٹو فور سیرو تو یہ آ جائے گا جی آپ کو ٹو ٹو فور زیرو روپیز دیکھیں کتنا ایزی تھا بلکل حرام سے ہو گیا اب یہاں پر باقی ہم کوشن دیکھتے ہیں باقی کوشن میں کیا ہے جو نیکس کوشن ہے دیکھیں وہ بھی بلکل سیم کوشن ہے لیکن وہ بھی پھر میں آپ کو کرا دیتی ہوں اسی طرح اس میں سے کچھ امان جو ہے وہ سبٹریٹ کرنی ہے اور اس میں پارٹنرز بھی ہیں وہ فور ہیں ٹھیک ہے تو کہیں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کوشن نمبر سکس ہے وہ میں کروا دیتی ہوں اچھا کوشن نمبر سکس میں انویسمنٹ آف اے اگر میں اس کو شورٹ لکھ دوں انویسمنٹ آف اے کیونکہ میرے پاس بورڈ میں جگہ کم ہوگی تو آپ لوگ کے لیے پھر دیکھیں یہاں پر کوشن نمبر سکس انویسمنٹ آف اے پھر آپ کا کیا آ رہا ہے انویسمنٹ آف بی انویسمنٹ آف سی اور انویسمنٹ آف ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ چار چار لوگ ہارے انویسمنٹ کے لیے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے وہی بات ہے سین پروسیجر ابھی جب تک چلے گا اس کی 1,975 اور اس کی 875 اور اس کی 16 اور 25 اب ان کی ریشوز کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے نو بی ملتیپلی سوی دیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کی یہ نکلی 16 پھر یہ نکلی 15 اور یہ 7 اور یہ 13 اب سم آف ریشو کریں سم آف ریشوز تو یہ آپ کا بنے گا 16 پلس 15 پلس 7 پلس 13 سیکونس ہی لکھا کریں اس کا سیکونس بھی امپورٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 51 آگیا یہ آپ کا ٹھیک اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل پروفٹ ہم نے چیک کرنا ہے کیا ہے اور کس حساب سے اب یہاں پر بھی کیا چیز سبٹریکٹ کرنی ہے آپ نے اوپر لکھا ہوگا if c has to get 100 روپیز پر منت for acting as manager ٹھیک ہے وہی چیز ہے acting as manager ٹھیک ہے تو سور پہ نکالنے پڑیں گے تو ٹوٹل پروفٹ three two four zero روپیز ٹھیک ہے اب یہاں yearly salary تھی اس کی ٹھیک ہے تو yearly salary کتنی تھی yearly salary اس کو مل رہی تھی as a manager کے طور پہ of c ٹھیک ہے c میں پورا آپ کو لکھے دکھا رہی ہوں آپ بھی چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے کہ statement کو چیک کر پہ اچھے impression پڑتا ہے کہ بچے کے concept جہاں وہ clear روپیز پار منت ٹھیک ہے سو روپیز منت اس کے مل رہے تھے تو اگر سو روپیز ایک منت کی ہوئے تو سال کے اتنے ہو گئے روپیز ٹھیک ہے ٹھیک ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ جو پروفیٹ تھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے yearly اس کی income نکال لینی ہے تو total dividable profit is equal to 3 2 4 0 minus 1200 بلکل ایسے ہی تھا یہ آپ کا آگیا 2040 روپیز اب یہ جو ہوگی وہ سب پر divide ہوگی a b c p d پر ٹھیک ہے شیئر of a is equal to 16 upon اس کی 16 ratio تھی اور 2040 اس کو اس سے multiply کریں پھر اس سے divide کر دیں تو یہ آپ کا answer rs 600 40 روپیز ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں share of b اور share of c اور d share of b b کی ratio کیا تھی 5 upon 51 15 sorry 15 upon 51 تو off اس میں سے ہوگا 2040 روپیز میں سے اس کو اس سے ملٹیپلائی ملٹیپلائی کریں 51 پہ divide کریں تو یہ آپ کا آجائے گا 600 روپیز ٹھیک ہے پھر آپ کا ہے share of c 16 کی ratio تھی 17 17 17 17 17 16 کی ratio تھی 7 upon 51 کی کی اس کے amount بہت کم تھی of 2040 اب یہ اس سے multiply ہوگا divide ہوگا 51 سے answer آجائے 280 سب سے کام اسی کو ملا کیونکہ اس کی شیر تھی جو اس نے لگایا تھی investment کی تھی وہ سب سے کام تھی b کو 13 upon 51 of 2040 اس پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ آجائے گا 520 روپیز یہ سارے آپ کے answer سے دیکھیں کتنے simple کوئشن تھی simple exercise تھی صرف آپ کو جو abc کا کچھ فائند کرنا تھا زیادہ چیزیں تھی لیکن بات وہ ہی تھی ٹھیک ہے اب میں last question کی طرف آپ کو لے چلتی ہوں اس جو چینج ہے تو تاکہ آپ کو بھی جو concept اس کو لیئر ہو جائے question number 7 جو last question ہے اس میں کرنا کیا ہے پڑھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں question number 7 کو a b and c started a business they invested 4600 rupees and gained a profit of 690 rupees find each one share in the profit بھی بھی مزید invest کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر more than those of b یعنی b سے 400 rupees زیادہ invest and b invest 300 rupees more than those of c اور b c سے 300 rupees مزید جو ہے وہ زیادہ profit اس میں ڈالتا invest کرتا ہے تو پھر بتائیں آپ سب کا share کیا ہو گا اس ہم نے کیا کر لیں if investment of a and b would be equal to investment of c then total investment would be اب ہی آپ statement تھوڑی لکھ لیں تو یار بھی کر لیں کیوں reason ہے میں مطلب وہ ہی آپ کو بتانے چاہیے کہ if investment اگر کردو والے بچے بھی اس کو لکھ لیں a and b اگر a اور b جو ہے وہ would be اگر ہوتا equal ہوتا would be equal to investment اگر یہ a اور b جو ہے equal ہوتا investment of c k then total investment would be یہ پہلی بات ہے کہ اگر a اور b investment جو ہے وہ equal ہوتی ہے ہم فرض کر رہے ہیں c کے تو total investment کیا ہوتی لیکن یہ بات نہیں ہے کیونکہ a اور b نے زیادہ invest کیا c سے تو یہ تب کی بات ہے کہ اگر a اور b کی سیم ہوتی تو یہ ہم کر لیتے ہو جاتا کہ 3600 روپیز بن جائے گا ٹھیک ہے اب 3600 روپیز یہ اب since investment a is more than 40 اب وہ چیز ہم نے لکھ ٹھیک ہے investment کی جو a investment ہے وہ investment of a is چلو میں لکھ دیتی ہوں investment of a is more than than 400 of investment لیکھ investment کے لیے میں i لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور i n لگا لیتی چلو investment of b and investment of b is more than آپ کو اردو میں بتا دوں گی آپ کیا لکھیں گی یہا پر 300 of investment of c ٹھیک ہے کہہ کہ investment of a is more than 400 of investment کہہ کہ a investment ہے وہ b سے 400 روپیہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اور investment of b is more than 300 of investment of c اور کہہ investment ہے وہ c سے 300 روپیہ زیادہ ہے ٹھیک ہے therefore اس لیے زیادہ ہیں تو یہ c سے اتنی زیادہ ہوئی of investment of c یعنی کہ c سے اس کی زیادہ ہوئی اب ہم یہ ساری statement آپ کو سمجھا دی ہے آپ جلدی سے ہم share لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو investment of c is equal to 3600 upon 3 تو یہ آئے گی آپ کی 1200 روپیز ٹھیک ہے اب investment of b is equal to 300 plus 1200 یہ کیوں جو ہم نے اوپر دی بھی ہے یہ آئے گی 1500 روپیز ٹھیک ہے اور investment of a a کی 400 ٹھیک ہے 400 اس کی ایکسٹرا تھی اور 1500 یہ آئے گی 1900 روپیز ٹھیک ہے اور ratio ratio of share ٹھیک ہے of a b c in profit اب یہ ہم نے ratio لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ratio ہم کیسے لکھیں گے تو یہ وہ چیز جو نے profit میں دی ہے total بلکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ لوگوں کے باقی نکلے ہیں پیچھے سے share نکالیں share of a simple طریقے سے share of a ٹھیک ہے تو 19 upon nکلے گا 46 of 6 90 کیونکہ 6 90 profit تھا تو یہ چلے میں آپ کو جلدی سے بتا بھی کیونکہ اس کا آنسر ہے 285 روپیز پھر share of b جو ہے وہ نکلے گا 15 upon 46 ٹھیک ہے of 6 90 تو یہ نکلے گا 2 25 روپیز اور پھر آپ share of c دیکھیں جلدی جلدی میں نے ختم ہی کروا دیا share of c حالان میں اس لیے چاہتی ہوں بچے خود کریں کیونکہ بچے جو چیزیں دیکھ کرتے ہیں وہ پھر practice صحیح نہیں کرتے اور ان کو پیپر میں نہیں آرہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان کو سب آر ہے لیکن جب وہ math practice نہیں کرتے تو ان کو نہیں آتی پیپر میں solve math practice بار بار بہت زیادہ important ہے اسی لئے question کو دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بات چھوڑ نہ دیا کریں بلکہ دو سے تین بار اس کیا کریں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی کام آئے گی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی last chapter کی ویڈیو ہو گی 5.9 اور پھر ہماری 3.6 anti log رہ گیا ہے log میں کروا چکی ہوں ٹھیک ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آرہ ہوگا اور best of luck آپ کے math کے پیپر کے لئے بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا میرے جو important ہے وہ ضرور use کریں تو انشاءاللہ آپ 100 by 100 ماوس لے سکتے ہیں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ